مستر جسس غلام جدد مرزا 1986 سے 1988 تک لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسس رہے اسی دوران گجرہ والا میں ججس کی ایک تقریب تھی وہ وہاں مہمانہ خصوصی کے طور پر شریک ہوئے تقریب کے بعد وہ لاہور کی طرف مہوے سفر تھے کہ مرید کے کے پاس آ کر ان کے ڈرائیور نے اچانک گاڑی روک دی اب گاڑی چیف صاحب کی روکی ہے تو آگے جو پلیس سکوارڈ تھا وہ بھی پریشان ہوگی اس کے اہلکار وہ ہوڑی طور پر اترے پوزیشنیں لے لیں چیف صاحب نے ڈرائیور سے پوچھا کہ بھائی گاڑی کیوں روک دی ہے تو ڈیون نے کہا اے نہیں چل دی چیف صاحب نے کہا کہ کیوں نہیں چلتی اس نے کہا کہ بس صاحب اے نہیں چل دی چیف صاحب نے کہا بھائی پیٹرول ختم ہو گیا ہے کیا مسئلہ ہو گیا ہے اس نے کہا جناب پیٹرول تے ٹینکی فولڈ اگر ڈی دی لیکن ڈرائیور دے ٹینکی کھا لیے چیف صاحب نے کہا بھی تقریب سے آئے ہیں وہاں کھانا تھا آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا اس نے کہا آپ کھانا تو سب بانو ملیا ڈرائیور دے بھوک کے رہنے سارے تو اب تو بھوک سے بورا حال ہے کھانا کھاؤں گا تو گاڑی چلے گی تو چیف صاحب نے کہا بھائی ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں کوئی در ادھر کوئی ہوتل شوٹل کوئی ریسٹوران وہاں آپ کھانا کھا لیں خیر وہاں انہوں نے ایک ڈابے ہوتل پر ڈرائیور نے کھانا کھایا واپس آئے گاڑی سٹارٹ کی اور سفر دوارہ شروع ہو گیا باتوں باتوں میں چیف صاحب نے پوچھے کہ کیا کھا کے آئے ہو اس نے کہا بھائی ٹرائیوروں کے مقدر میں تو ڈال روٹی ہی ہوتی ہے تو چرگے اور مرگے تو ساب لوگ ڑھاتے ہیں خیر وہ لاہور پہنچ گئے اب ڈرائیور جو ہیں ان کے یہ ذہن میں آگیا ہے کہ یہ تو بہت بڑی غلطی ہوگی مجھ سے یہ تو ڈرائیور کا سب سے بڑا مسکنڈکٹ ہے کہ مالک کی مرضی کے بغیر گاڑی ڈرائیور کریں اور پھر وہ چیف جسٹن کی گاڑی ہو اب دوسرے دن چیف جسٹر صاحب جب لاہور ہائی کورٹ پہنچے ہیں تو ڈرائیور جو ہیں وہ ادھے در سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ میرے خلاف یار کوئی کاروائی ہو رہی ہے کیا مسئلہ ہو رہا ہے کبھی ریسٹار کے پاس جاتے ہیں کبھی چیف جسٹر کے سیکٹری سے پوچھتے ہیں کبھی ڈرائیوروں کے انچار سے پوچھتے ہیں کہ یار کال یہ مسئلہ ہو گیا تھا تو چیف صاحب تو میرا خیال ہے کہ آج میری نوکری جو ہے وہ آخری دن ہے اب چیف جسٹر جو تھے اقلا مجدد مرزا انہوں نے ایک جو ڈیشل اکسر ہوتے تھے عبدالسلام خابر ان کو بلایا انہوں نے اور انہیں سارا واقعہ بیان کیا کہ یار کال ایسے ہوا ہے تو چیف جسٹر صاحب نے یہ کیا کہ بیجائے اس کے کہ اس کے خلاف کوئی کاروے کرتے انہوں نے عبدالسلام خابر سے کہا کہ یار ڈرائیور صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو دال روٹی کھاتے ہیں ہمیشہ تو آپ ایسا کریں لاہور ہائی کوٹ کے تمام ڈرائیورز جو ہیں جتنے بھی ڈرائیور ہیں لاہور ہائی کوٹ کے انہوں نے سارا کو کٹھا کریں اور انٹر کنٹینینٹر ہوتل بھی ہے جو آپ پرل کنٹینینٹر پی سی جی سے کہتے ہیں وہاں لے جیں اور سب کو میری طرف سے جو وہ چاہتے ہیں انہیں کھانا کھلائیں پھر خابر صاحب توان ڈرائیورز کو لے گئے بل ان کا جسٹس غلام جدد مرزا نے ادا کیا اور ان کو کھانا کھلایا گیا غلام جدد مرزا بعد میں سپریم کورٹ کے یاد جو گئے اس وقت تک ان کے اولاد نہیں تھی اور وہ اپنے ملازمین کو اپنے بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے پھر وہ سپریم کورٹ سے جب روٹائر ہوئے ہیں تو انہوں نے تیسری شادی کی جسٹ میں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اللہ آج کی نعمت سے نوازا ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی تیسری شادی کے نتیجہ میں پیدا ہوئے وہ بیٹی فوت ہو گئی تھی بیٹے ماشاءاللہ زندہ ہیں تو یہ ایک دلچسل واقعہ آتا چیف جسس کا کہ ڈرائیور کے خلاف انہوں نے اس ڈرائیور کے خلاف جس نے انہیں بیبس کر دیا تھا سفر کے دوران کوئی کاروائی کرنے کے بجائے تمام ڈرائیوروں کو اپنی دریاد علی سے نواز دیا سہی چوری کو اجازت دیجئے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ